ہلو ایوری ون میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ آپ سب ہی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر سوا گئتا ہے فرنس اس ویڈیو میں ہم باتیں کریں گے اسٹرائیڈ کے بارے میں کہ ہمیں اسٹرائیڈ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے تو فرنس پلیز ویڈیو کو لاس تاک ضرور دیکھئے گا فرنس اپنے ایک ویور ہیں انہوں نے کوشن پوچھا کہ ان کو باڈی بیلڈنگ کرنی ہے انہیں اسٹرائیڈ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے تو فرنس پلیز باتوں کو بہت قائدے سے سمجھنے کی کوشش کریے گا میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کوئی آپ کو اسٹرائیڈ لینا ہے یا نہیں لینا ہے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا فرنس باڈی بیلڈنگ اور فٹنس دونوں الگ چیز ہے اگر آپ فٹ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسٹرائیڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جم جوائن کر لیں یا کسی بھی طریقے سے ورک آؤٹ کریں جو بھی گھر میں کھانے کو مل رہا ہے اسے کھائیے آپ فٹ رہیں گے کیونکہ فٹنس الگ چیز ہے اور باڈی بیلڈنگ الگ چیز ہے لیکن اگر آپ باڈی بیلڈنگ میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں آپ اسٹیج پہ پہنچنا چاہتے ہیں آپ کمپٹیشن میں پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مجبوری ہے کہ آپ اسٹرائیڈ لیے بینا اس گول کو نہیں پاسکتے تو اگر آپ باڈی بیلڈنگ کو کیریئر کے روپ میں چن رہے ہیں تو بلکل اسٹرائیڈ لیجیے اس میں کسی بھی طریقے کی کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ کسی اچھے کوچ یا کسی اچھے ڈاکٹر کی سلاح میں مارکٹ میں اس وقت بہت سارے کوچ بھرے ہوئے ہیں بہت سارے ڈاکٹرز بھرے ہوئے جو الٹی سیدھی چیزیں باڈی بیلڈرز کے جس میں اندر گھسا دے رہے ہیں جس کے وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور بہت سی پرابلمز آ رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹرائیڈ لینے کی بعد بہت سی پرابلمز آپ کے لائف میں آئیں گی لیکن اگر آپ نے باڈی بیلڈنگ کو کیریئر چنا ہے تو یہ تو آپ کو جھیلنا پڑے گا تو اچھے سے کوچ کو چنیئے اس کے بعد لیکن اگر فٹنس صرف چاہیے تو اسٹرائیڈ کی کوئی نیڈ نہیں باڈی کے اندر اگر فٹ رہنا چاہتے ہو تو اب سوال یہ ہے کہ ہم کس کوچ کے پاس جائیں کس سے اپنی بات کہیں اگر اس کا بھی جواب چاہیے تو آپ کمنٹ کر دیجئے گا ایک ویڈیو میں بنا دوں گا ایک اچھے سے کوچ کے بارے میں جو آپ کو اسٹرائیڈ کی اور ایسی چیزوں کے اینابولکس کے اچھی جانکاری دے دیں گے اس امید کے ساتھ آپ سے ویدہ لیتا ہوں کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی اگر آپ کو لگتا ہوں میں میرے ویڈیوز آپ کے لیے آپ کے فرنس کے لیے یا اس سوسائٹی کے لیے تھوڑے سے بھی فائدہ مند ہے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کھنا نہ بھولیں تینکس اللہٹ